بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی برس امید ہوگی آپ کے یہاں پر سب چھتاک ہوئیں گے سب پہر خلص ہوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو کچھ رکھے اپنے افسامر میں رکھے تو آج جو ہے تیسرے دن کی اڑان ہو رہی ہے تو ان کی جو تیاری تھی وہ ہم نے کر لی ہے پوری تیار ہو چکے ہیں پرندے ہمارے پورٹ بھی صاف کر دیا ہے ماچ ان رات کو ہم نے دے دیا تھا تو آج ان کا تیسرے دن کی اڑان ہے اور ابھی منجرے میں کبوتر بیٹھے میں ارام کر رہے ہیں کیونکہ پورٹ ساتھ کی ادھا ابھی تقریب ان کو پانچ بچ کے تیس منٹ میں چھتے ان کے کبوتروں کے پورٹ ساتھ کر کے اس کو چھوڑ جاؤں اور ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کے تیرہ منٹ تو ابھی تقریباً پھر بھی ٹائم پڑا ہوا ہمارے پاس نبی جی کبوتر بیٹھے میں اور آج ان کے ساتھ ہم بچے بھی اڑائیں گے کبوتروں کے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ان کو بھی ہم نے رنگ مار دیا ہے ان بچوں کو بھی تو دیکھ رہاں گے بیٹھے میں اندر بچے بھی بیٹھے میں بڑے بھی بیٹھے میں اور ٹوٹل مرس اللہ سے کبوتر جو ہے وہ بھی اڑانے کے لئے ہم نے آج زیادہ نکالے میں ہیں بچے بھی دیکھیں بیٹھے میں تین وہ بیٹھے میں دو وہ بیٹھے میں ایک ان کے پیچھ میں تین بیٹھے میں پانچ بچے بیٹھائے میں یہ پانچ بچے بھی آج ان کے ساتھ اڑیں گے تو آج ہے تیسرے دن کی اڑان اور اس لوگ کے ساتھ تیسرے دن کی اڑان میں بچے بھی شامل کر دیئے گیا ہیں تو ساتھ بنے رہنا تو انشاءاللہ ابھی تھوڑے دیر بعد ان کو نکالیں گے اڑانے کے لئے پھر آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے باقی تو ساتھ بنے رہنا تو ویورس پانچ بچ کے تیس میرٹ ہوگے پورا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ان کو پنجھنے میں بٹھایا ہے اور اب جا کے ان کو نکالتے ہیں باہر اڑانے کے لئے تو دروازہ میں نے کھول دیا تو اب جا رہا ہوں نکالنے کے لئے اور ان کو نکال کے اڑاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تو ویورس اڑا دیئے ہیں اور آج کے جو شوق ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تیسرے دن کی اڑان کا کیا کمال آتا ہے بچے بھی اڑھیں بڑے بھی اڑھیں اور آج دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے اور کیا کنفرم ہوتے ہیں کیا پرپرمنس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تیسرے دن کی اڑان ہے آج اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی اڑائے ہیں تو ساتھ بنے رہنا جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کبوتروں کی ڈیٹیل بھی اور آج کیا کنڈیشن آتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو ساتھ بنے رہے ہیں اب یہ سب یہاں نیچے نیچے گھوم رہے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ سب اوپر جائیں گے تو ویورس میں گیا باتا بہار تو کام آ گیا تھا میرے کو ضروری تو میں گیا بہار کام کے لیے تو ابھی آیا ہوں تو یہ تین بچے بیٹھ چکے ہیں اور تین بڑے کبوتر بھی بیٹھ چکے ہیں میرا خیال سے یہ ایک یہ بیٹھا ہوا ہے جون شیرا ایک یہ بڑا والا اور ایک کو پنجھنے میں کیا ہوا ہے اور یہ ایک بچہ یہ بیٹھ گیا ایک بچہ یہ ہے اور ایک بچہ یہ ہے تین بچے بیٹھ چکے ہیں اور تین بڑے کبوتر بیٹھ گئے ہیں تو ابھی ایک بچہ گھوم رہا ہے نیچے نیچے آیا ہوا ہے اور ابھی ایک بچہ یہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بچہ یہ گھوم رہا ہے نیچے نیچے ہو جا وہ گھوم رہا ہے اور پاکی دو بڑے کبوتر ہو جائیں اور ایک بچہ ہو جائیں وہ اوپر ہیں بھی تو یہ تین کبوتروں کی میرے خیال سے جو ہے نا پرواز نہیں کھل رہی انشاءاللہ لگے میں لوگ کی پرواز بھی کھلی جائے گی جیسے ان دو کبوتروں بھی کھل گی ہے ان کی بھی کھل جائے گی تو ویڈیو میں بنے رہنا ساتھ جوڑے رہنا انشاءاللہ تو مزید آگے آگے اور بھی آپ کو دکھائیں گے ان کی پرواز کھولنے کے لئے کوئی نیا طریقہ اپنائیں گے ابھی پاکی تین کبوتر ابھی اوپر ہے جس میں ایک بچہ اوپر ہے اور وہ بچہ جو ہے نا اس کا بھائی اوپر ہے اس کا بھائی اوپر ہے وہ اوپر کھڑا ہوا ہے نگر ویڈیو میں دیکھ دیکھے تو آپ کو اور باقی جو ہے نا دو بڑے کبوتر تو ساتھ بنے رہنا انشاءاللہ دکھائیں گے ابھی ان کے لئے جو ہے نا نیا ٹریٹمنٹ کریں گے ان تین کبوتروں کے لئے یہ ایک گھوم رہا ہے یہ ایک بیٹھا ہوئے اور دو یہ بڑے بیٹھے ہوئے بیچ میں سینٹر میں آپ کو دکھ رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ نیا یہ پہلے اوڑا تھا یہ جو انسیرہ جو بیٹھا ہوئے نا یہ پہلے تین گھنٹے تک اوڑا تھا لیکن ابھی نہیں اوڑ پا اوڑا بھی نہیں ہے جب سے ان کی پوٹ جب ہم نے پلٹایا نا تو یہ کبوتر نہیں اوڑا کیونکہ میں چلا گیا تھا پندرہ سے کے اندر یہ بیٹھ گئے ہوئے بچوں کے تو ابھی کچھ بھی نہیں کرے بچوں کو تو ایسے ہی چھوڑا ہوئے یہ پندرہ منٹ کے اندر یہ کبوتر بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کریں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کروئی ان لوگ کے ساتھ کرتے جائیں گے اسے سے جیسے ان کی پرواز کھوننے کے لئے تو آپ بنے رہنا ساتھ جڑے رہنا انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو ابھی جو باقی تین کبوتر ہیں ان کے پرپورمنس جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ابھی ایک بچہ آکے بیٹھ رہا ہے یہ بیٹھا یہ ایک بچہ تو ابھی یہ بیٹھا ہے اس کا بھائی ابھی تک اوپر ہے اور ٹائم ہوں گا ہے یہ بچہ ابھی کتنے بجے بیٹھا ہے وہ میں بتا دوں سات بچے چالیس منٹ میں یہ بچہ بیٹھا ہے ساڑھے چھے بجے کا اڑھاوہ تھا تو سات بچ کے چالیس میں یہ آکے بیٹھا ٹھیک ہے تو چھے بچ کے تیس منٹ پہ اڑھائے تھے تو ابھی اس کا بھائی جو ہے اس بچے کا بھائی ابھی اوپر ہے یہ اوپر سے آ رہا ہے جبھی اگر آپ کو کیمرہ میں دکھ رہا ہو تو اگر کیمرے میں دکھ رہا ہو تو الگ ہے کیمرے میں تو مشکل نظر آئے گا آپ بھائیوں کو چلو جب تک وہ نیچے آتا ہے پھر آپ کو دکھائیں گے زومنگ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں تو زومنگ میں بھی مشکل نظر آئے بچہ دیکھیں تو اچھا نظر نہیں آرہا زومنگ میں بھی چلیں یہ جب تک نیچے آتا ہے اور انشاءاللہ دو کبوتر ابھی اوپر ہے وہ نہیں آئے یہ بچہ ابھی بیٹھا ہے باکی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے دو اندر پنجلے میں چلے گئے ہیں ایک یہ سویا ہوئے اوپر اور تین بچے بھی اوپر بیٹھے ہوئے تو آجائیں انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو سبھی بچے کا بھائی بھی آ چکا ہے یہ اوپر گھوم رہا ہے ابھی بھی ہے تھوڑا اوپر یہ کافی حد تک اوپر ہے یہ جیسے آتا ہے نیچے مستیاں کرتے ہوئے بھی نیچے آرہا تھا پھر واپس ہی اوپر چڑ گیا یہ میرا جوڑا ہے 34 نمبر جوڑے کے یہ پکھے ہیں یہ جوڑا جو ہے 34 نمبر ہے جیسے یہ ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے جو ابھی بیٹھا تھا تھوڑی دیر پہلے جو میں نے اب بھائیوں کو بتایا تھا سات چالیس پہ اور اب یہ والا بھائی بھی آیا ہوا ہے اس کا یہ کہاں گیا وہ رہا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ابھی دیکھتے ہیں کتنے ابھی تک بیٹھتا ہے ابھی تک تو بیٹھا نہیں ہے فیلال ابھی بہت نیچے آیا ہوا تھا تو میں نے ویڈیو چالو کی تو پھر اوپر چلا گیا ابھی دیکھتے ہیں ویڈ کرتے ہیں جب یہ نیچے آ جائے گا تو پھر میں ویڈیو واپس سے کنٹیجوں کروں گا اس کو تو بڑا سکون ہی نہیں ہے اس کبوتر کو کبھی بھی کبوتر آئے نا تو یہ اڑ جاتا ہے اس کی میں نے ابھی خدمت بنانی ہے صحیح والی اس سے یا آر یا پار ہو جانا ہے بس یہ دونوں میں سے یا آ جائے گا یا چلا جائے گا اس کی خدمت بنانی آئی بھی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس پر اثر کرتا ہے کھیل یعنی اثر کرتا وہ بھی دیکھیں گے اس نے بڑا پریشان کیا اور بند بھی بہت چل دی نہیں ہوتا یہ باقی دیکھو وہ پنجرے میں چلے گئے باقی دونوں جو آئے تھے اس کے ساتھ وہ پنجرے میں جا کے بیٹھ گئے بچے باہر بیٹھے ہوئے لیکن یہ اس کو سکون نہیں ہے ابھی کوئی بھی کبوتر اوپر سے آتا ہے تو یہ اڑ جاتا ہے اس کی تو صحیح والی خدمت بنانی آئے لیے چلے یہ بھی بچہ آکے بیٹھا ہے تقریباً آڑ بچ کے چار منٹ میں یہ بچہ بھی بیٹھا ہے جو ہم آکے جال پہ بیٹھا ہے یہ آیا ہے آڑ بچ کے چار منٹ میں اور باقی بھی دو کبوتر آ چکے ہیں اوپر سے آپ کو دکھ رہے ہوں گے دو کھوڑا ایک کیرہ اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے یہ دونوں پر آئے ہیں ویڈیو میں نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو بھائیوں کو دونوں سورج کے بلکل قریب قریب ہیں یہ دونوں آئے ہیں یہ بھی آ رہے ہیں نیچے یہ رہے ہیں اوپر بلکل دونوں ساتھ میں تو آ جائیں پھر آپ کو دکھاتے ٹھیک ہے یہ بھی بیٹھتے ہیں تو پھر بتاتے ایک تو کل بیٹھا تھا ساڑھے آٹھ بجے ہو رہا ایک بیٹھا تھا نو بج کے پانچ فور پہ آج یہ وہ جلدی آئے ایسے آج بہسم بھی تھوڑا ہوا بھی تھنڈی چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں جلدی آئے ہیں اوپر سے بیٹھے چلو یہ جیسے بیٹھتے ہیں پھر ویڈیو کرٹنگو کرتا ہوں تو بیٹھا ہوں یہ بھی ایک بیٹھ رہا ہے یہ آ کے بھی بیٹھا ہے نو بچ کے کچھ چھے منٹ میں بیٹھا ہے نو بچ کے چھے منٹ میں آج یہ کچھ ٹائم آگے بڑھا ہے اس نے آج یہ تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے کبوتر تو یہ آپ کو دکھا دیں یہ بیٹھا ہے اب یہ آ کے ٹھیک ہے یہ آیا ہے سامنے ابھی چھاؤں میں جائے گا چھاؤں کے طرف بیٹھنے کے بھی ٹھیک ہے تو اب یہ ایک باقی ہے وہ بھی آ رہا ہے اوپر سے اور وہ بھی نظر آیا تھا میرے کو وہ بھی نظر آیا تھا یہ ان کے پیچھے پنجرے کے پیچھے چھاؤں میں تھوڑا آ کے بیٹھا ہے دیوار پر ٹھیک ہے یہ بیٹھا آدھ سیوار پر تو یہ ابھی چھوڑا ریسٹ کر رہا ہے تو ابھی باقی سببند ہے یہ ریسٹ کر لیں اس کے بعد پیرس کو بھی اندر کریں گے ابھی اوپر سے ایک کبوتر باقی ہے وہ انشاءاللہ نظر آیا تھا ابھی دکھنی رہا چیسے وہ آتا ہے وہ بھی آپ کے دکھاتے ہیں تو ایورس آخری کبوتر بھی آ چکا ہے دیہرہ یہ آ رہا ہے آخری کبوتر یہ ابھی کتنے بجے بیٹھا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹائم نو بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں یہ ابھی بیٹھے گا آگے نو بچ کے بارہ منٹ یہ آگے بیٹھے گا یہ بیٹھا آگے یہ بیٹھا ہے سامنے ٹھیک ہے یہ بیٹھا ہے نو بچ کے بارہ منٹ میں یہ آیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر ان کو باہر چھوڑتے ہیں ایک وہ بھی گھوم رہا ہے دوسرا پتہ نہیں دیر ہی کدھر گھوم رہا ہے یہ گھوم رہا ہے دونوں دونوں یہ گھوم رہا ہے وہ بیٹھا ہے نو بچ کے دس منٹ میں ایسے ہی کچھ بیٹھا ہے اور یہ نو بچ کے بارہ منٹ میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کو تھوڑا باہر چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر گھوم لیں اس کو پنجرے میں کر کے بند کر دیتے ہیں چھاؤں میں بیٹھیں گے اس کے بعد میں پھر ان کو ٹیسٹ کرنے دیں گے پھر بعد میں پانی دیں گے تو ماشاءاللہ سے کبوتر آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سبھی کبوتر بیٹھ گئے ہیں اور ماشاءاللہ جسے سب کو پانی وانی پلا دیا جسے سب کبوتر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پانی وانی بھی پی لیا انہوں نے کیونکہ اوٹومیٹک میں نے چالو کیا ساتھ تقریباً دس پجے قریب تو کم سے کم انہوں کو اچھا حصہ ریشت دینے کے بعد پانی پلا ہے پھر پیٹ بھر کے پانی پی کے بیٹھ گئے ماشاءاللہ سے اور یہ کبوتر کے برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوئے میرا 34 کا ماشاءاللہ سے یہ اچھی اڑان دیکھا ہے آج اور اس کے ابھائی بھی اچھی اڑان دیکھا ہے اب یہ کالا یہ پتھا بیٹھا ہوئے میرا 14 نمبر کا جوڑے کا پتھا ہے یہ 14 نمبر یہ 12 نمبر اور یہ 13 نمبر یہ 13 نمبر 14 نمبر اور 12 نمبر یہ تین پتھے اب تک نہیں اڑے کھلے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی کھل جائیں گے کچھ دنوں میں تو ساتھ بنے رہے نا انشاءاللہ مسجد آگے اور بھی шوق کرائیں گے آپ بھائیوں کو اور یہ کبوتر جو ہے میرا یہ والا یہ والا تھوڑا آج نہیں اڑا ایک یہ نہیں اڑا ایک یہ نہیں اڑا جونس اور ایک یہ نہیں اڑا ایک دو تین کبوتر یہ تین کبوتر کو انشاءاللہ بھی دیشی علاج ہے دوسرا ایک وہ دینے کے لیے تاکہ یہ لوگ کھلیں کبوتر بند ہوا آئیے اور برا بھی منا رہے ہیں کبوتر پورٹ صاف کرنے سے تو آج ان کو دانا جلدی رکھیں گے تاکہ ان کا صبح تک حازمہ جو ہے وہ اچھا طریقہ سے ہتم ہو جا دانا والا پیٹ میں ہونے اور پورٹ ووٹ دالنا نہیں پڑے کبوتر پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا دیتا ہے کبوتر تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ بھائیوں کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دینا اور چینل کو سب پرائب کر دینا دعاوں میں اپنے سلیم بھائی کو یاد رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ